بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آیت نمبر 108 یہ وہ آیت ہے کہ جس میں بعض لوگ بڑی بری طرح مبتلا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کے مقدسات کو کے بارے میں بد زبانی کرنا اس سے قرآن نے منع کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے لیکن اللہ منع کر رہا ہے توجہ فرمائیں کیونکہ مسلمان اللہ کو پکارتے تھے اور مشرق اپنے معبودوں کو بھی پکارتے تھے ٹھیک ہے یہ بیک گراؤن ہے تو بعض مسلمانوں نے بد زبانی کی ان بتوں کے بارے میں گندے الفاظ بولے بد کلامی کی کہ جو جن کو کفار پکارتے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اللہ تعالی بتا رہا ہے آیت نمبر ایک سو آٹھ سورة الانعام انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلاغ القرآن قبلہ شیخ محسن علی نجوی صاحب نے گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں یعنی ان کے بتوں کو برا بھلا مت کو سب یعنی برے الفاظ بولنا جس کو گالی بھی کہتے ہیں توجہ فرمارے مبادہ وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو سب کریں گے یعنی جو لفظ تم بولو گے وہ دشمنی میں آ کر کیا کریں گے اللہ کو بولو اب اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں منع کروں نہ کرو تم کرو گے تو وہ بھی کریں گے اب اگر کوئی بندہ کرے اور خدا سے اور آگے سے کافر بھی جواب دے تو یہ بندہ کہ یا اللہ یہ آپ کو گالی دے رہے تو اللہ کہا کہ تو نے کروائی ہے کیونکہ میں نے تو تجھے منع کیا تھا میں خالق ہو انسان کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام نہ کر اس سے دین کا فائدہ نہیں ہے اس سے تو اپنے مقدسات کی توہین کروائے گا اب بعض لوگ جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے جب وہ جواب میں ان کے مقدسات کی کوئی توہین کرتے پھر کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا زلزلہ آ گیا تم نے خود کروائی ہے تمہارے اندر عقل نہیں ہے تم قرآن مجید کے خلاف چل رہے ہو اور پھر جب وہ نتیجہ نکلتا ہے جو اللہ نے پہلے سے بتایا ہے تو وہ تم نے کرایا ہے جو تم توہین کرتے ہو دوسروں کی یہ قرآن مجید کہنا چاہ رہا ہے کہ مد و گالی ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں مبادہ وہ عداوت اور ندانی میں اللہ کو برا کہیں اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو پھر بھی کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم بڑا اپنے مسلک کی اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں ہم بہت بڑے مومن ہیں ہم بڑے قٹر ہیں ہم اس لیے ضرور ہم دوسروں کی مقدسات کی توعین کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں نہ کرو اور یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بڑا اچھا لگ رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو اچھا مجھ سمجھو یہ جو قوم جس کام پہ لگ جاتی ہے اللہ نے منع کیا پھر بھی کر رہے ہو لیکن اس کو پھر وہ کام پسند نہ رہا شروع ہو جاتا ہے چونکہ ان کی عادت بن جاتا ہے اور تفصیلات زیادہ ہیں وقت ہمارے پاس تمام ہو چکا اس طرح ہم نے ہر قوم کی عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پس وہ انہیں پھر بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے اللہ نے منع کیا تھا تم نے پھر وہی عرقتیں کی وہ تمہیں بتائے گا موسیقی موسیقی